بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی کتاب کا باب سوئم سیرت تحیبہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کا تیسرا سبق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی رواداری اور صبر و تحمل پڑھیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی رواداری یعنی دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک سبر و تحمل یعنی برداشت بھئی کن معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا انشاءاللہ سیکھ سکیں گے اور سیکھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو لاغو کر سکیں گے سہلیں اپنی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں پیارے بچو رواداری کے معنی لحاظ اور برداشت کے ہیں رواداری سے مراد ہے کسی کی رائے یا مذہب سے اختلاف کے باوجود اس کا احترام کرنا اور اسے اپنی رائے یا مذہب کے ماننے پر مجبور نہ کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم نے اسلام کی دعوت ہر خاص و عام تک پہنچائی تو عرب کے مختلف علاقوں سے وفد آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم انہیں اسلام کی تبلیغ کرتے کچھ لوگ تو اسلام قبول کر لیتے اور کچھ لوگ انکار کر دیتے ایک مرتبہ نجران کے مسیحیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کی خدمت میں آیا وفد میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم نے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جو انہوں نے قبول نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم نے انہیں اسلام لانے پر بالکل مجبور نہ کیا اسلام رواداری کا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم نے رواداری کی عمدہ مثالیں قائم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی پاکی ذات علیم کا خوبصورت نمونہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کو اپنی زندگی میں مختلف مذاہب سے واسطہ پڑا جن میں مشرقین مکہ یہود و نصارہ وغیرہ شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم نے ہمیشہ ہی عالی انسانی اقدار کو قائم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بہترین اخلاق کا عملی مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کی رواداری سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سبر و تحمل سبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کسی حادثے تکلیف یا دکھ درد کو شکوا و شکایت کے بجائے خاموشی سے برداشت کر لینا سبر و تحمل کہلاتا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم جب کھلن کھلہ اسلام کی دعوت دینا شروع ہوئے تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے وہ کبھی آپ کو معاذ اللہ شاعر دیوانہ کہتے اور کبھی جادو گر کہہ کر پکارتے آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم پر پتھر برسائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی شعب ابی طالب میں خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کو تین سال تک محصور رکھا گیا الغرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی ان تمام تکالیف اور مشکلات کو آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم نے انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم ان تمام مظالم کے باوجود کبھی بھی شکوا و شکایت سے کام نہ لیتے بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی دعاوں سے نوازتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کے صبر و تحمل اور حسن اخلاق کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم پر ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم کے اخلاق زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورة البقرہ آیت نمبر 153 آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معانی پڑھتے ہیں لفظ ہے وفد معانی ہے نمائندوں کی جماعت لفظ ہے اقدار معانی ہے طور طریقے قدر کی جمع لفظ ہے معاذ اللہ معانی ہے استغفر اللہ یعنی اللہ کی پناہ لفظ ہے محصور معانی ہے قید کیا گیا لفظ ہے تبلیغ معانی ہے دین کی بات پہنچانا لفظ ہے مسیحیوں معانی ہے عیسائیوں پیارے بچو حضور صلی اللہ علیہ وعلہ و صحابہ وسلم کی رواداری کے بارے میں ہم نے آج سنا آپ نے کیا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سے متعلق مختلف واقعات کو آپ نے اپنے اصاد زکرام سے سننا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے پیارے بچوں یقیناً آج کا ویڈیو لیکچر آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اگلے لیکچر میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خاص خیال رکھئے گا اور ساتھی سار اپنے والدین اور اصاد زکرام کا احترام بھی کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم